ہیلو پرنڈز آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل وائس بیت کسوہا پر اور آنی ہے گمار جیتو یاد ہے نا کل تمہارے دادو گھاؤں سے آ رہے ہیں اور اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ہاں اپنے موبائل میں نجرے گڑائے ہوئے ہی جیتو نے جواب دیا تمہیں ان کے ساتھ روم سیر کرنا ہے جگہ بنا لو کیا دیکھو مممہ پہلے ہی بول رہا ہوں میں دادو کے ساتھ روم سیر نہیں کر سکتا what about my privacy اکاس اور سونا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیتو کو پوری امید تھی کہ پاپا نہ سہی مممہ تو اس کا پچھ لیں گی ٹھیک ہے تو تم حال میں سو جایا کرنا ویسے بھی پاپا پہلے کی طرح کچھ دن کیلئے نہیں بلکہ ہمیشہ کلی آ رہے ہیں سونا کی بات سن کر جیتو کو گصہ تو بہت تیجایا لیکن جانتا تھا کہ اس کی ایک نہیں چلنے والی بس پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا اکاس اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان ہے اکاس کے پتا منوہر جی محنت کس کسان تھے جنہوں نے جی توڑ محنت کر کے اکاس کو پڑھایا منوہر جی اپنے بچپن میں پڑھائی محوسیار تھے اور آگے پڑھنا چاہتے تھے لیکن آرثک حالاتوں کے چلتے زیادہ نہیں پڑھ سکے ان کے جیون کا ایک ہی لچہ تھا اپنے بیٹے اکاس کو اچھ سچھت بنانا اکاس نے بھی اپنے پتا کا سپنا سکار کرنے کے لیے پوری محنت کی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اکاس مومبائی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھ پد پر ہے اکاس کی سادی منوہر جی نے اپنے دور کے رشتیدار کی پڑھی لکھی بیٹی سونا سے کی سونا ایک ایسی لڑکی جس میں آدھونکتہ اور سنسکار دونوں کا سماویس ہے اکاس کے ماتا پتا اب تک گاؤں میں ہی رہتے تھے اکاس اور سونا نے بہت بار کہا مومبائی آنے کو پر وہ دونوں نہیں مانتے تھے کہتے ہمارا من گاؤں میں ہی لگتا ہے اکاس سال میں ایک دو بار گاؤں جاتا وہ لوگ بھی مومبائی آتے تو تھے پر زیادہ سمیں نہیں رکھتے اکاس نے اپنے ماتا پتا کے لیے گاؤں میں ہر سویدہ کا انتجام کر دیا تھا کوئی دن نہیں جاتا جب وہ اور سونا ویڈیو کال پر ان سے بات نہ کرتے ہوں ایک بیٹے کے جو فرج ہوتے ہیں انہیں آکاس بکھووی نبھا رہا تھا پچھلے مہینے آکاس کی ماں رات کو جو سوئی تو پھر صوبہ اہم اٹھی ہی نہیں آکاس اور سونا پہلی فلائٹ سے گاؤں پہنچے پتھر بنے منوہر جی بیٹے کا اس نہل اسپرس پا کر فوٹ پوٹ کر رو پڑے پتا کو چھوٹے بچے کی طرح اپنے باہوں میں بھر کر آکاس نے کالیجے سے لگا لیا ایک عمر میں انسان خود کو کمجور محسوس کرنے لگتا ہے اگر سنتان لائک ہو تو بڑھاپے کی لاتھی بن سہارہ دیتی ہے نہیں تو عمر کا یہ پڑاؤ کاٹنا مسکل ہو جاتا ہے آکاس تیری ماں چلی گئی کپکپاتی آواز میں اتنا بول اپنی پتنی کے پارتھیو سریر کی اور دیکھنے لگے گہرے صدمے میں تھے یوں تو جیون ساتھی کا کسی بھی عمر میں جانا کشٹکاری ہوتا ہے لیکن بیتے وقت کے ساتھ لگاو گہرہ بہت گہرہ ہو جاتا ہے ساید اسی لیے ساتھی سے الگ ہونے کی پیڑا بھی اسہنی ہوتی ہے بیٹے کا اسپرس پیتا کو سمجھانے کے لیے پریاب تھا کی آکاس سب سبھان لے گا تیرہویں کے بعد جب سبھی مہمان ویدہ ہو گئے تب سونا نے اپنے سسور منوہر جی کو سمجھایا پاپا اب تب تو آپ دونوں تھے اس لیے ہم نسچند تھے لیکن اب آپ اکیلے یہاں کیسے رہیں گے منوہر جی کورسی پر خاموز بیٹھے رہے سونا نے ان کے سامنے گھوٹنوں پر بیٹھ دھیرے سے ان کے جھوریدار ہاتھ تھام لیے ایک انکہا وعدہ ایک ابولا واسواسن میں نے سب انتجام کر دیا ہے آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں آکاس نے نیڑے سناتے ہوئے کہا اور سونا نے ان کے ہاتھوں کو اور مجبوطی سے تھام لیا منوہر جی اب بھی سر جھکائے بیٹھے تھے ویچاروں کا منتھن چل رہا تھا سالوں سے جس جیون سنگنی پر نیر بھر تھے اس کا اچانک چلے جانا خود کی طبیعت کا ٹھیک نہیں رہنا نئی جگہ میں سامنجس کا ڈر اپنے گاؤں کو چھوڑنے کی پیوڑا اور اس سب سے پرے بچوں کی پرواہ اور پیار کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تھوڑی دیر کچھ سوچتے رہے پھر سونا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے ٹھیک ہے لیکن ابھی تم دونوں جاؤ میں اگلے مہینے آ جاؤں گا بہت کام ہے یہاں جمین ٹھیکے پر دینی ہوگی اور بھی بہت کچھ سمیٹنا ہوگا آکاس اور سونا ممبئی واپس آگے وہ پتا کی منودسہ سمجھتے تھے لیکن پندرہ سال کا جیتو نہیں سمجھتا تھا آکاس نے کچھ سال پہلے ٹھیک ہے فلیٹ کھریدا تھا ممبئی جیسے سہر میں اتنا بڑا فلیٹ بھی خاصا مہنگا پڑتا ہے فلیٹ بہت بڑا نہیں تھا اس لئے جیتو سے دادو کے ساتھ روم سیئر کرنے کے لئے کہا گیا تھا جیتو کو لگ رہا تھا دادو کے آنے سے اس کی پرائیویسی میں کھلل پڑے گا ایسا نہیں تھا کہ جیتو کو اپنے دادا جی سے لگاو نہیں تھا اس سے پہلے جب بھی وہ گاؤں جاتا یا منوہر جی ممبئی آتے تو دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی لیکن اب ماملہ کچھ اور ہی تھا دادو مہمان نہیں پرماننٹ میمبر کے طور پر گھر میں رہنے والے تھے اوپر سے ٹینے جیتو کا من سمجھاؤتے کے لئے تیار نہ تھا اگلے دن منوہر جی آتو گئے لیکن ان کے من میں اب بھی ایک سنکوش تھا کہ اب مجھے بچوں کے گھر میں رہنا ہے سونا نے ان کا سامان جیتو کے کمرے میں لگا دیا جیتو من ہی من دادو کے آنوں سے ناکھوس تھا مگر ممی پاپا کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا جانتا تھا کہ آکاس اپنے پیتا کو کتنا پیار کرتے ہیں منوہر جی نے نئی جیون سیلی سے دوستی کرنے شروع کر دی اس عمرے میں بدلہ کو سوکار کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن وہ کوشس کر رہے تھے اتنے برسوں کی اپنے بولچال اور عادتوں کو پوری طرح نہیں بدلہ جا سکتا تھا یہ بات آکاس اور سونا تو سمجھتے تھے لیکن جیتو کے حساب سے دادا جی ان کی سوسائٹی میں انفٹ تھے سونا منوہر جی کا پورا دھیان رکھتی سمیہ پر پرہج کا کھانا دوائی سام کو اپنے ساتھ ہی گھومانے سوسائٹی کے پارک میں لے جاتی جہاں منوہر جی کی کچھ ہم عمر لوگوں سے دوستی ہونے لگا وہ صوبہ کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ یوگا کرتے اور سام کو سیر کے بعد کچھ وقت مندر میں بیتاتے سرو سرو میں انہیں لپٹ میں اکیلے جاتے گھبرہات ہوتی تھی سونا نے انہیں اچھی طرح سمجھایا اور اکیلے جانے کے لیے موٹیویٹ کیا پاپا آپ جائیے میں یہیں لپٹ کے باہر کھڑی ہوں کوئی پرسانی آنے پر آپ مجھے کال کر دینا منوہر جی پہلی بار اسکول جاتے بچے کی طرح گھبرہ رہے تھے جیسے ہی لپٹ سے باہر نکلے سامنے آکاس کھڑا تھا منوہر جی کے چہرے کی کھوسی اور آتمی سواس دیکھ گلے سے لگ گیا پاپا آج تو آپ کے لیے حلوہ بننا لازمی ہے سچی تو مجھے حلوہ کھانے دے گا بلکل پاپا لیکن زیادہ نہیں منوہر جی اب سنتوشت تھے ان کے من کا سن سے لگ بھک ختم ہو گیا تھا جیتو کے بیوہار کو اچھی طرح سمجھتے تھے بس اس کا بچپنا مان اندیکھا کر دیتے جیتو ہر وقت چرچڑا رہتا وہ اپنے دادا جی کو گھر میں سکار نہیں کر پا رہا تھا یا سائد کرنا نہیں چاہتا تھا اُس دن سنڈے تھا اکاس اور سونا کو کسی کے ہاں لنچ پر جانا تھا جانے سے پہلے سونا نے منوہر جی اور جیتو دونے کے لیے کھانا بنا کر رکھ دیا تھا جیتو ہم لنچ کے لیے جا رہے ہیں تمہارا اور دادو کا کھانا میں نے بنا دیا ہے دادو ایک بجے کھانا کھاتے ہیں مارکرو ویب میں گرم کر کے انہیں کھانا کھلا دینا دوائی لینی ہوتی ہے پاپا کو ٹھیک ہے ممہ جیتو نے لاپروہی سے جواب دیا اور موبائل میں بیست ہو گیا منوہر جی گیتا کا پارٹ کر رہے تھے اور جیتو اپنے دوستوں کے ساتھ آن لائن گیم کھیل رہا تھا آج بینا کسی روک ٹوک کے کھیلتے ہوئے اسے وقت کا ہوسی نہیں تھا ایک بجے کے قریب منوہر جی کو بھونک لگی اٹھ کر دیکھا تو جیتو ہیڈ فون لگائے موبائل میں بجی تھا اتنا بجی کی اسے دادو کی آواز تک سنائی نہیں دی منوہر جی واپس اپنے بشتر پر جا لیٹے بھونک لگ رہی تھی ساتھ ہی سمیہ پر دوائی لینی تھی من میں آیا کہ خودی کھانا لگا لیں لیکن انہوں نے کبھی مائکروویو میں کھانا گرم نہیں کیا تھا اس لئے ہچک رہے تھے ڈھائی بج گئے اور جیتو اب بھی موبائل میں لگا ہوا تھا اب بھونک برداشت سے باہر تھی منوہر جی اٹھ کر رسویں میں گئے کانچ کے ایک باؤل میں دال تھی دوسرے میں آلو وہ بھی مٹر کی سبجی سوچا صرف دال سے روٹی کھا لیتا ہوں گرم کرنے کے لئے تو سوچا ہی نہیں کٹوری میں دال پٹنے لگے نہ جانے کیسے کانچ کا باؤل نیچے گر کر جوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا اور ساری دال جمین پر بگر گئی جیتو دوڑ کر رسویں میں آیا اور وہاں کا حال دیکھ گسے سے چلانے لگا یہ کیا کر دیا کچھ کرنا نہیں آتا کہ آپ کو جب سے آئے ہو جینا مسکل کر رکھا ہے نہ کوئی پرائیویسی چھوڑی ہے نہ سک چین گمار کہیں کے منوہر جی اپرادی سے کھڑے تھے دال گرنے سے وہ گھوڑا گئے تھے اوپر سے جیتو کا چلانا نیری پسو کی طرح خاموز کھڑے گری ہوئی دال کو دیکھتے ہوئے من ہی من خود کو کوس رہے تھے ادھر جیتو کی اتنے دینوں سے من میں پل رہی فرسٹیشن باہر نکل گئی تھی اس کے چہرے پر اپنے اس بیوہار کے لیے جرا سکن نہیں تھی جیسے ہی پیچھے پلٹا سامنے آکاس اور سونا کو کھڑا پایا ایک پل کو گھوڑا گیا سونا جیتو کو دھکیل رسوئے میں گسی پاپا آپ کو لگی تو نہیں نا آئیے آپ اندر بیٹھئے میں آپ کا کھانا لاتی ہوں وہ بیٹا سونا ساری دال تو مجھ سے گھوڑائے اور اپمانت منوہرجی ٹھیک سے اپنی بات کہہ بھی نہیں پا رہے تھے کوئی بات نہیں پاپا سبجی رکھی ہے میں اسے گرم کر کے آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں سونا نے کھانا لگا کر پہلے منوہرجی کو کھانا دیا اور اس کے بعد رسوئی سمیٹی آکاس بلکل کھاموس تھا اور سونا نے بھی جیتو کو کچھ نہیں کہا اس لئے جیتو کو لگ رہا تھا کہ بات ختم ہو چکی ہے گھر میں عجیب سی کھاموسی پسری ہوئی تھی ہر کسی کے من میں الگ الگ ویچار چل رہے تھے رات کو دائننگ ٹیبل پر جب سب اکٹھے ہوئے منوہرجی بوجھے ہوئے آہت تھے آکاس بھاؤسون نے دیکھ رہے تھے اور سونا منوہرجی کو نارمل پھر کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی وہیں جیتو کے حساب سے کچھ ہوا ہی نہیں تھا کچھ دیر بعد آکاس بولا جیتو تم کل گاؤں جا رہے ہو تمہارے اسکول ایک مہینے بعد کھلیں گے تب تک تم گاؤں میں رہو گے اور کھیت میں کام کرو گے میری ٹھیکے دار سے بات ہو گئی ہے وہ تمہیں کھیت میں کام کرنے کے لیے ایک مہینے کے پیسے بھی دے گا گاؤں کیوں اب وہاں کیا ہے دادو بھی یہیں آ گئے ہیں تم گاؤں جا رہے ہو کیونکہ جو انسان میرے پیتا کا سمان نہیں کر سکتا اس کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اب تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے ہو تم نے پاپا کو صحیح ٹائم پر کھانا نہیں دیا اور اوپر سے انسے دال گرنے پر سور مچا رہے تھے مانو انہوں نے کتنی بڑی گلتی کر دی اتنی بڑی تو کوئی بات نہیں ہوئی پاپا جو آپ مجھے گاؤں بھیج دو ہی ہی کیا وہاں مٹی گندگی اور گمار لوگ جی تو اب اگر تم نے جبان سے ایک بھی سبد گاؤں اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا اب تک سانتی سے بات کرتے آکاس نے گسے سے دل ملاتے ہوئے کہا جس آدمی کو آج تم نے اپمانت کیا ہے وہ میرے پیتا ہے جنہیں تم گمار بتا رہے ہو انہی کی بدولت آج یہاں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اے سی کی تھنڈک میں پیٹ بھر کھانا کھا پا رہے ہو تمہارے مہنگے اسکول کی فیز جا رہی ہے تمہارے سوک پورے ہو رہے ہیں بس کراکاس بچہ ہے وہ ہو گئی گلتی جانے دے بیٹا جانے دوں نہیں پاپا اب یہ چھوٹا نہیں رہا رہی بات گلتی گی تو اسے اپنی گلتی لگ ہی کہاں رہی ہے اس کے حساب سے اس نے کچھ گلت نہیں کیا پریوار کا سب سے بڑے صدس پر چلہ کر میرے پاپا سے اونچھی آواز میں بات کر کر انہیں گوار کہہ کر بھی اس نے کوئی گلتی نہیں کی جی تو جنہیں تم آج گوار کہا ہے نا ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہو تم میں نے دیکھا ہے اپنے پاپا کو محنت کرتے ایک ایک پیسہ جوڑ کر مجھے پڑھاتے ہوئے کولو کے بیل کی طرح لگے رہتے تھے پاپا صرف ایک ہی دھون تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لے اور آج وہی بیٹا اپنے پیتا کا اپمان باداست کر لے گا یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا سونا بلکل کھاموس بیٹھی تھی اس کے ہاو بھاؤ سے ساپ پتا چل رہا تھا کہ وہ آکاس سے سہمت ہے ساید یہ فیصلہ دونوں نے مل کر ہی لیا تھا تو دوستوں یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ہمیں ضرور کریں